بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم پرام اقلاف رہے کے ساتھ میں افتخار کازمی اور الیکشن دوہ دار چوبیس کے بعد سے اب تک جوتیوں میں دال بٹ رہی ہے مینڈٹ عوام کا اور نخر قیادت کے یہ آپ کو بتائیں گے کہ معاملہ کیا چل رہا ہے حکومت سازی کا کھیل اب بھی دلچسپ مرلے میں داخل ہو چکا ہے اور پی ٹی آئی کے نامزد چیرمن نے پی ٹی آئی کا چیرمن بننے سے انکار کر دیا ہے عمران حر صاحب نے آئی ایم ایف کو خط لکھا ہے یا نہیں لکھا یہ بات معمہ بن گئی ہے اس کے علاوہ مسلم لیگ نون قوم اسمبلی کی سب سے بڑی جماعت بن گئی ہے قوم اسمبلی میں کس کی کتنی سیٹے ہو گئی ہیں کس کو کیا حصہ ملا اس کی ڈیٹیل آپ کو بتائیں گے اور پجاب اسمبلی میں تین خواتین کا ہوگا راج یہ خواتین کونسی آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ پیپٹ پارٹی نے مراد علی شاہ کو سندھ کا وزیر اعلیٰ نامزد کر دیا ہے ان کے ساتھ سپیکر سندھ اسمبلی کے لیے عوید شاہ اور ڈیپٹی سپیکر کے لیے نوید انتھونی کا نام دیا گیا ہے تو کل یہ پوری جو سندھ اسمبلی کی عراقین ہے یہ خلف اٹھائیں گے اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے رہنما شاکت بسرہ جنہیں کل سپریم کورٹ میں بلا وجہ بولنے پر ڈاٹا گیا تھا چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے انہیں ایک مقدمے پیش ہونے سے روک دیا گیا تھا وہ ایک مقدمے میں اپنا موقع بیان کرنا چاہتے تھے تو عدالت نے ان کے فریک نہ ہونے کی وجہ سے ان کو عدالت سے باہر بھیج دیا تو جب باہر جا کر شاکت بسرہ کو یہ پتا چلا کہ پورے میڈیا میں ان کی جگہ سائی ہو رہی ہے کہ چیف جسٹس نے ان کو ڈانڈ دیا ہے ان کو برا بلک آیا تو آج انہوں نے غصے میں پریس کارفرس کر دی ہے حالانکہ ان کو روکا گیا تھا کہ آپ نے اس پر کوئی بات نہیں کرنی ورنہ آپ پہ کنٹیمٹ آف کورٹ لگ جائے گی میں نے کہا سب میں الیکٹڈ ایم این اے ہوں بہاون لگر این اے ون سکس تھری سے میں بات کرنا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں مجھے روک دیا گیا مجھے پہلے یہ کہا گیا کہ آپ تقریر نہ کریں یہ تقریر باہر جا کر کریں میڈیا پہ ہوں آخر میں مجھے کہا گیا کہ اگر آپ نے میڈیا پہ جا کر کوئی بات کی تو یو ویل فیس دی کانسیکونسز تو شوقت مصرح صاحب توہین دالت کے مرتقب ہو چکے ہیں ان پر توہین دالت کی تلوان لٹک رہی ہے ویسے جسس قاضی فائی صاحب بڑے مہربان آدمی ہے لگتا ہی ہوئے کہ تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں الیکشن کے بعد بھوکلا گئے ہیں وجہ سیدھی سیدھی ہے کہ توکو نہیں تھی کسی کو اتنا زیادہ میڈنٹ ملنے کی عوام نے غصہ نکالا ووڈ کے ذریعے بیلٹ کے ذریعے یہ عوام بلٹ کے ذریعے اپنا غصہ نہیں نکالتی تو پاکستانی عوام ہے اور اس کا غصہ اسی طرح نکالتا ہے لیکن اب حالات یہ ہے کہ ہر کوئی کارٹ کھانے کو دوڑ رہا ہے تو ایک طرف تحریک انصاف کے لوگ مسلسل دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ عقوبت چھے ماہ سے زائد نہیں چلے گی اور یہ ناکام ہو جائے گی آئی میف کو خط لکھے جا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کیا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آئی میف چھوڑے ہمیں کسی بھی ادارے کو کسی بھی ملک کو خط لکھنا پڑا تو ہم لکھیں گے ہم اسے ننگا کر دیں گے یہ فلانے ہیں بے شرم ہیں سب کارٹ کھانے کو دوڑ رہے ہیں جیسے پاولا نہیں ہو جانتا پاکھل ہو جانتا تو ہلکائی ہلکائی پھر رہے ہیں اور زبارے باہر آئی ہوئی ہے الیکشن بھی ایک کھیل کی طرح ہوتا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کو چھوڑی نبس دوبارہ الیکشن مل لے اور اگر دوبارہ الیکشن نہ بھی ملے تو بھی اگر حکومت کار کر دیگا مظاہرہ نہیں کر سکے گی اچھی کار کر دیگا تو پھر ظاہر ہے چانسز ہوتے ہیں کہ لوگ کے لیفٹ رینڈ جانے کے جس طرح آپ کو بہت سے لوگ چھوڑ کر دوسری جباتوں میں چلے گئے بلکہ انہوں نے اتحاد کر لیا اور تحریک عدم اعتماد آگئی تو یہ اپورچنٹی تو تحریک انصاف کے پاس بھی موجود ہے لیکن یہ قانونی لڑائی لڑنے کے حق میں نہیں ہیں عوام نے انہیں منڈٹ دیا ہوا ہے تحریک انصاف کو اور جس دن سے پی ٹی اے کے لوگوں نے وون ڈالا ہے عمران خان کو میرے دل میں ان کی زد بڑھ گئی ہے لیکن تحریک انصاف کی جو قیادت ہے ان میں اس طرح لڑائی ہو رہی ہے جیسے جوتیوں میں دال بٹ رہی ہے اب عمران خان صاحب نے پی ٹی اے کے چیئرمن کے لیے علی زفر ایڈوکیٹ صاحب کا نام دیا اور یہ کہا گیا ان کے لوگوں کی طرف سے شیر افضل مروض وغیرہ جو ان کے لیڈنگ اس میں ہاکسز ہیں وہ یہ کہتا ہے ہی ہمیں ایک بہادر اور جنگ جو آدمی کی ضرورت ہے ان سے پوچھا گیا نا کہ آپ نے بیرسٹر گوھر کو کیوں اٹھا دیا وہ بڑا سنجیدہ قسم کا انسان نظر آتا ہے دو لوگ ملنے گئے عمران خان سے جیل کے اندر وہاں عمران خان صاحب نے ان سے کہا کہ آئی ایم ایف کو خات لکھیں بیرسٹر گوھر نے انکار کر دیا انہ نے کہا جی میں معذرت چاہتا ہوں میں یہ کام جو ہے وہ نہیں کر سکتا مسروفیت ہے یا کچھ اور ہے علی زفر صاحب نے دینا ڈیڑھو شہری دکھایا انہوں نے کہا لکھنا چاہیے آئی ایم ایف کو خات کیوں نہیں لکھنا چاہیے ہمیں ہر فورم پہ احتجاج کرنا چاہیے ہمیں تو انصاف نہیں ملنا نادہ لگائے پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ کے یہ دونوں نامور وکیل ہیں بیرسٹر گوھر بھی اچھی خاصی فیس لیتے ہیں اور سپریم کورٹ میں مقدبات لڑتے ہیں بیرسٹر علی زفر صاحب ان کے والد صاحب احسن زفر صاحب یہ بڑے نامی گرہ میں وکیل ہیں ان کی آپ فیس سنیں تو آپ کے کان لال ہو جائیں یہ بڑے مہنگے وکیل ہیں اور انہوں نے پاکستان کی عدالتیں انصاف سے ہی انصاف لینا ہے اور اسی عدالتی نظام کے اندر رہ کر اپنا پروفیشن وہ بھی ڈیل کرنا ہے ساری عمر تو سیاست نہیں کرنی نا نا یہ سیاستدان ہے لیکن چلے آپ اگر سیاست میں چلے بھی گئے تو جو آپ کا پروفیشن ہے جو آپ کی پہچان ہے جو آپ کا فورم ہے اس کی طوری گارڈ کریں ان کو ان عدالتوں پر یقین ہی نہیں کہ یہاں سے انصاف ملے گا حالکہ ان سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ پاکستان کا عدالتی نظام جو ہے وہ سپیڈ اپ ہونے کی ضرورت ہے وہ انصاف دیتا ہے اس کی رفتار کم ہے لیکن یہ نہیں ہوتا کہ وہ انصاف نہ دے نظام موجود ہے اس کی کریڈی بیلٹی میں یہ وقلہ ہے ان کو عدالتی نظام کو ایڈویٹڈ کرنا چاہیے یہ آئی میں ہم کو خط لکھنا چلے ہوئے ہیں اس خط کا معاملہ یہ کہ عمران خان صاحب سے آج صحافیوں نے پوچھا کہ آپ نے وہ خط لکھ دیا ہاں خط لکھ دیا ہوگا ہم نے ان کو خط لکھنا ہے حالکہ آئی میں کو جانب سے ایک وربل سا جواب آ گیا جو میں نے پیشلے پروڈرم میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ ان کی ڈریکٹر کمیونکیشن نے کہہ دیا کہ پاکستان کے سیاسی معاملات میں ہم مداخلہ نہیں کریں گے اور نہ کسی سے بات کریں گے ان کے مقاول انہوں نے خط لکھ دیا لیکن جو اکدہ کھلایا کہ ابھی خط لکھا نہیں گیا بیرسر علی جفر صاحب نامزد ہو کے سے باہر آ گئے کہ وہ چیئرمن ہوں گئے پریس کالفرس ہو گئی انہوں نے حمایت بھی کر دی بعد میں ان کو احساس ہوا کہ یہ تو گربڑ ہو گئی ہے ان کو دو چار لوگوں نے سمجھایا ہوگا ملے ہوں گے کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں عمران خان تو وہ سب کچھ کر چکا ہے جو کہ شاید کسی اور شخص نے کیا ہوتا تو اس کو اب تک اکیس بار پھانسی دی جا چکی ہوتی انہوں نے پاکستان کے جتنے آئین کے آرٹیکل بغاوت والے غداری والے وہ سب انہوں نے بریچ کر لیا ہوئے ہیں حتیٰ کہ وہ سیکیورٹی رسک والا لیول بھی عبور کر چکے ہیں ریڈر لینڈ تو کئی پھاڑے چکے ہیں وہ تو وہ ان کا تو کوئی مددہ مقابل نہیں ہے کیونکہ لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کو صدا دینے کے بعد پاکستان کے اندر انڈریسٹ ہو سکتا ہے پاکستان میں لوگ شوق میں جا سکتے ہیں صدوے میں جا سکتے ہیں کیونکہ بعض لیڈر کی محبت تو ایسی ہوتی ہے نا کہ آگ میں کوج جاتے ہیں لوگ یہ جو لوگ جلتی آگ میں کوج جاتے ہیں سوسائیڈ کر لیتے ہیں خود کو مار دیتے ہیں یہ اپنے لیڈر گرو رہنما کے محبت میں یا اس کے عشق میں اندر عشق میں آپ مبتلا ہو جاتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں تو مرار خان کی فالوئنگ اس وقت ایسی ہی ہے تو درہ اختیار کرنی پڑتی ہے تو علی دفر صاحب کوئی سمجھ آگئی ہے انہوں نے نہ کر دی انہوں نے کہا کہ میں یہ عہدہ نہیں سوال سکتا میں یہ الیکشن کانٹیسٹ نہیں کروں گا وہ شیرف دل مروت بھی آگئے کہ جی وہ نہیں مان رہے اور ہو سکتا ہے بیرسٹر گوھر ہی نئے چیئرمن ہوں گے یہ ابھی شیرف دل مروت ٹی وی پہ سب کو بتا رہا تھا کہ گوھر کو ہٹایا کیوں گیا اور شیرف دل مروت کا موقع یہ کہ بیرسٹر گوھر کو اس لیے ہٹایا گیا ہے کہ جی وہ شریف آدمی ہے اور یہاں پہ جنگ جو واریون چاہیے تو یہ کوئی جنگ ہو رہی ہے کوئی لڑائی ہو رہی ہے کوئی ریاست کسی ریاست سے ٹکرانے جا رہی ہے اب وہ جنگ جو اس لیے کہہ رہے ہیں مروت کے وہ خود بڑا یعنی ہاکسز ہے نا مار دو کر دو تو ان کا ہو سکتا ہے نمبر لگ جائے شیف شاہین بھی آج کل بڑی یعنی دھانسو قسم کی تقریریں کر رہے ہیں اور وہی لینگویج بولنا ہے جو عمران خان صاحب کو پسند ہے کہ مخالفین کی مہابین ایک کر دو یہ دونوں عمید بار ہے دونوں میں سے کوئی سکتا ہے لیکن وہ علی زفر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بیرسٹر گوھر دوبارہ چیئرمن ہوں گے تو یہ چیئرمن والا چپٹرن کا تو یہ جوتیوں میں ڈال بٹ رہی ہے ہر آدمی چیئر بننے چلا ہوئے شیف شاہین چیئرمن بیرسٹر گوھر چیئرمن یہ شیر حضر مربت چیئرمن علی زفر صاحب کی علی زفر صاحب کا تو شوق اتر گیا نا ہوا ہوگی ساری ان کی خوشیاں کافور ہوگی کل تک وہ ببارک بار دن لے رہے تھے لیکن کسی سمجھ دار سے ملاقات ان کی ہو گئی ہے یا پھر سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو گیا کیونکہ سافٹ ویئر اپ ڈیٹ تو بہت ہوتا ہے اب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے خاتل لکھ دیا ویسے عمران خان صاحب چھتیس خاتل لکھے ہیں فرق تو کوئی نہیں پڑھتا لکھے سو بسم اللہ جس کو چاہے لکھیں انہوں نے ساٹھ کامرسمنس کو حت لکھے تھے جب یہ جیل میں نہیں تھے تو کوئی اس کا فرق پڑھا بھئی دنیا آپ کو مورل سپورٹ کر سکتی ہے آپ کی گھر کے اندر گزکے آپ کے مسائل نہیں حل کر سکتی اور انہوں نے بتایا علی زفر صاحب نے کہ خاتل نہیں لکھا عمران خان صاحب کہہ رہے کہ خاتل لکھ دیا گیا ہے تو اب یہ معاملہ یعنی جونکہ تو ہے لیکن کوئی اور آ کر لکھ دے گا یا تو ہر آدمی عہدے کے لیے کچھ بھی کر سکتا کچھ بھی کر سکتا یہ ایک قومی سمبلی کی سیٹ کے لیے مرے جا رہے ہیں اور ان کو پاکستان کی نہ محشرت کا خیال ہے نہ سیاست کا خیال ہے نہ عوام کا خیال ہے پاکستان کی محشرت میں برا وقت آئے گا تو وہ لوگ بھی سفر کریں گے جنہیں عمران خان کو جنہوں نے ووٹ دیا ہے وہ پاکستان کے عوام ہے ان کو پتے لگتا ہر چیز قیامت کی طرح لگتی ہے انٹرنیٹ بند ہو گیا ٹویٹر بند ہو گیا قیامت آ گئی موبائل فون بند ہو گیا انٹرنیٹ میں آپ کا پروسی سب سے بڑی جمہوریت ہے ہریانہ اس میں کساروں نے دھیلی چلو مار شروع کیا ہوا ہے تو سات اضلاع میں انٹرنیٹ اور موبائل سیرس بند ہے پہلے تیرہ فرمی سے انیس فرمی تک تو سیکھی گئی اب اور زیادہ شاید تیس چوبیس فرمی تک تو سیکھی گئی ہے آج پھر آج کی ڈیڈ لین ہے وہ ایک اور کر دیں گے ایک دن اور ایک ہفتہ اور یہاں چار دن ٹویٹر بند ہوا ہے ان کے چیخیں نکل گئی ہیں اور جو ٹویٹر پر یہ لوگ کچھ کر رہے تھے وہ تو ٹویٹر کھلا ہوتا تو قیامت آ چکی ہوتی انہوں نے جس طرح لوگ کی فیملیوں کے ڈیٹا شیئر کی ہیں پھڑ لو مار دیو کٹو پتہ نہیں کیا بہت سے زندگیاں خطرے میں ڈال دی چیف جسٹس کی زندگی خطرے میں ڈال دی اب بھی چیف جسٹس اور چیف الیکشن کمیشن کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں اور وہ ان کی کوشش ہے کہ کوئی خدا نہ آستہ مس حیب ہو جائے یہ ہو رہی سکتا ہے کہ ساری پاکستان آپ کو پسند کرتی ہو پوسیبل ہی نہیں ہے پچیس کروڑ عوام نے میں منڈڈ دیا کور سے پچیس کروڑ یہ قومی اسمبلی کی جو سیٹے آگئی ہیں مسلمی نون اور پیول پارٹی اور سنی اتحاد کانسل اور جماعت رہی رہی پی ٹی ای سنی اتحاد کانسل بن گئی ہے ماشاءاللہ اب اس میں جو تفصیلات ہیں وہ آپ کو بتایتا ہوں کہ مسلمی نون جنرل نشستوں میں چوراسی سیٹوں کے ساتھ نمبر ون ہو گئی ہے اور اس میں جو ایکچولی لوگ جیتے تھے وہ پچھتر تھے نو ان میں شامل ہوئے ہیں ازاد اسیت میں الیکشن لڑا تھا نو شامل ہوئے ہیں اور اقلیتوں کی چار رخواتین کی بیس نشستیں ملی ہیں ان کو اور ان کو تری پنٹو سکس کے حساب سے کچھ سیٹے ملی ہیں تو قومی اسمبلی کی جو ٹوٹل سیٹے ہیں ان میں سے ان کی ایک سو آٹھ ہو گئی ہے مسلمی نون کی یہ نمبر ون ہو گئی ہے اس کے علاوہ پیول پارٹی کے چون امیدوار جنرل نشستوں پر کامیاب ہوئے ہیں ان میں کوئی ازاد امیدوار پیول پارٹی میں شامل نہیں ہوا اقلیتوں کی دو اور اخواتین کی بارہ نشستیں ملی ہیں مجموعی تعداد اٹھ سٹھ ہو گئی ہے اب یہاں میں روک کے آپ کو بتاتا ہوں کہ کنی ہوا بنی ہو اسی پیول پارٹی نے کہ دس رقین ازاد آ رہے ہیں بیس آ رہے ہیں زرداری صاحب نے ڈیرے لگا لی ہیں وہ فیصل ونڈا نے اتنی پالش کی بوٹ پالش کی زرداری صاحب کی کہ وہ زرداری صاحب نے ہاتھ رکھ دیا نا فیصل ونڈا پہ کہ بچہ ہے برخدار ہے لوگ تیار بیک پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اتنے لوگ جا رہے ہیں اتنے آ رہے ہیں تیس چلے جائیں گے چالیس آ جائیں گے وہ فیصل ونڈا بھی چوٹو چوٹ چوٹا لی یہ شیر رشید کا الٹرنیٹیو ہے بس سمجھ لیں اس کو انہوں نے ترجمان بدل لیا ہے انہوں نے کہا شیر رشید درہ زیادہ ہی اونگنے لگ گیا ہے تو وہ درہ ایک لڑ سا ینگ سا بندہ بٹھائیں جو کہ بس کی اپیرس درہ ایکسیپٹیبل ہو اور لوگوں کو وہ ویسے بھی شیر رشید کو دیکھتے ہی یعنی وہ گھنہ آنے لگتی ہے تو ذرا فیصل ونڈا بھی نئے آنے ہیں تو لوگ سن لیتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی پی ٹی آئی کے بندہ ہے اور ای سی پی کے مطابق جنرل شیسٹو پر 99 آزاد اراکین کامیاب ہوئے 81 سنی اتحاد کونسل میں چلے گئے آٹھ آزاد امید بار تاحل کسی جماعت میں ابھی شامل نہیں ہوئے حکومت بنانے کے لیے ایک سو نتر ارکان کی ضرورت ہوتی ہے تو مسلمی قنون اور پیبل پارٹی مل کر حکومت بنائیں تو انہیں کسی بھی جماعت کی ضرورت نہیں ہے اب ایمکی ایم پائیس ویٹے لے کے وقت پایا اور نہ مسلمی قنون گورنر دے دیو فلانی وزارت دے دو وہ چار پانچ وزارتوں کے اوپر نظر گاڑے ہوئے بھئی اگر وہ جو مل رہے ہیں گورنرشپ مل رہی ہے اس سے بھی کئی ہاتھ نہ دو بیٹے ہیں اب ایمکی ایم کی وہ ویلیو رہی نہیں وہ یعنی وہ کہتے ہیں نا وزن جو ہے وہ ان کے ہاتھ سے گیم نکل گئی ہے وہ جو پہلے لے لیتے لے لیتے لیکن مسلمی قنون نے ان سے گورنر کی کمیٹمنٹ کی ہوئی ہے دو وزارتوں کی کی ہوئی ہے یہ انہیں ہر صورت ملنے ہی ملنے ہی اب ان کے علاوہ جو لوگ جیتے ہیں جی جو آئی فے کو چھے ملی ہیں ان کو دو سیٹے خواتین کی ملی ہیں ان کی آٹھ ہو گئی ہیں مسلمی کاف کو تین سیٹے ملی ہیں جنرلشپ پر ایک ان کو ازاد امیدوار نے جوائن کیا ہے ان کی ارکان کی تعداد چار ہو گئی ایک خواتین مل گئی تو ٹوٹل کاف لی کے پانچ لوگ ہو گئے ہیں استقام پاکستان پارٹی کو تین سیٹے ملی ہیں مجلس باہداد مسلمین کا ایک مسلمی اگزیا پشتونخہ ملی پارٹی بی اے پی باپ اور بی این پی نیشنل پارٹی ان کے ایک ایک امیدوار کامیاب ہوئے ہیں تین انتہابی نشستوں پر ابھی معاملہ رکا ہوا ہے اور باقی نشستوں کا فیصلہ ہو گیا اسلامباد کی بھی تینوں نشستوں کا فیصلہ ہو گیا جس کے بارے میں بڑا پروپرگنڈا تھا کہ ساری سیٹاں جو ہے یعنی یہ پی ٹی اے جیتی ہوئی ہے شعیب شہین جیتا اللہ نا جیتا علی بخاری جیتا ہے وہ طارق فضل چودر یہ اکیلے جب وہ سب کامیاب ہو گئے وہاں سے ان کا نوٹیفکیشن ہو گیا تو یہ پورا ایک سینیریو بلڈ ہو گیا ہے جس کے مطابق اگر آپ دیکھیں تو دو جماعتیں ملکہ قوم پر آ سکتی ہیں لیکن مسلمی نون چاہتی یہ کہ ساری سیاسی جماعتیں شامل ہو تاکہ فیصلوں میں سانی ہو اور نیشنل گورنمنٹ کا ایک تاثر جائے اور پھر ان کا ووٹ بینگ بھی کر آپ دیکھیں اگر آپ کی کن لشستیں ملا کر دیکھیں تو دو سو سے زیادہ بنتی ہیں اگر آپ ایمکیوم کو بھی شامل کر لیں اور باقی لوگوں کو بھی شامل کر لیں پیپل پارٹی اور نون لی کو ملا کے ایک سو چتر بن جاتی ہیں ایک سو نتر انہیں چاہیے اور بائیس آپ ملا لیں ان کی اور استقام پاکستان پارٹی کی کافلی کی اچھا کافلی کے استقام پاکستان پارٹی کے ساتھ سیٹیں یہ بھی ایکچول نون لی کی سیٹیں ہیں انہوں نے سیٹ ایڈیسمنٹ کی ہوئی ہے اور الاؤ کیا ہے ان کو کہ وہاں سے آپ الیکشن لڑے آپ دیکھ لیں آن چودری اور دوسرے جو لوگ ہیں جہاں سے لڑے علیم خان وغیرہ تو یہ سیٹیں بھی ان کی ہیں تو اگر دیکھا جائے تو ایکچول سیٹیں تو مسلم لی ان کی اس سے بھی کیس جارہا بنتی ہیں آپ دیکھیں دو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ ایک یہ جو شور مچ جاتے ہیں ٹویٹر پہ اور سوشل میڈیا پہ قیامت آگئی ایک ہمیشہ شور پاکستان کے در مچایا گیا جی ڈیفالٹ ہو گیا پاکستان گری لسٹ میں چلا گیا قیامت آگئی یہ جو نوازشف کے دور تھا نا اس میں یہی رولہ تھا پاکستان گری لسٹ میں ڈال دیا گیا بلیک لسٹ میں چلا گیا فلانا چلا گیا اتنی ہمارے ہاں قیامت برپا رہی کہ خدا کی پناہ لگتا تھا کہ کوئی بہت بڑا جرم ہو گیا آج یو اے پہ گری لسٹ ختم ہوئی ہے فیٹ اف نے آج ان کو گری لسٹ نکالا ہے دوہدار بائیس میں ڈالا تھا اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو یو اے یہ ہے یہ فنانشلی بہت زیادہ پرابلم میں ہے اور دوہدار سترہ اب نہیں یہ بات کریں گے اب تو چیزیں بدل جاتی ہیں جب نوازشف کو نکالا گیا تھا تو اس وقت یہ گوادر کے حوالے سے لوگ نراز تھے نوازشف سے کہ اگر گوادر بن گیا تو یو اے بلکل ڈوب جائے گا کیونکہ وہ تو فنانشلی خراب بہت زیادہ پرابلم میں ہے تو اس وقت نوازشف کو اقتدار سرنکلوا دیا گیا وجہ اب لوگ دائیں بائیں لیفٹ ریٹ اور ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نا روندی یارنو لیلہ نام پر آوان دی تو بھانہ تو کوئی لگاتے ہیں نا جیسے اب علی دفع صاحب کہہ رہے ہیں جی میرے بڑے مقدمات ہیں میں مقدمات لڑنا چاہتا ہوں وہ بھائی انہوں نے پتا ہے کہ یہ میں چیئرمن بن گیا تو میری تو کہانی مکجانی ہے اس کے علاوہ تحریک انصاف نے آج دعویٰ یہ کیا کہ ان کے پنجاب میں وزارت اللہ کے امیدوار اسلام اقبال صاحب کو جو ہے وہ گرفتار کرنیا گیا اس کی ویسے کوئی تذدیق کرنی رہا وہ ما شاء اللہ رپوش ہونے کے ماسٹر نے نو مہی کے بعد سے اب تک نہیں پکڑے گئے تو وہ کہیں چھپے چھپائے بیٹھے ہوں گے ان کو آج خلف اٹھانا تھا تو بڑا رولہ پنجاب سامنے پڑھا رہا کہ جو خلف اٹھائیں گے اور وہ پتہ نہیں کیا کیا بتایا دیکھیں تو خیر انہوں نے خلف نہیں اٹھایا وہ اب گرفتار ہیں یا بھاگے ہوئے ہیں کچھ نہیں پتا اس کے علاوہ کمیشنر راولپنڈی کے الزامات کے حوالے سے آج ایک رپورٹ جمع کر دی گئی ہے وہ اس تحقیقاتی کی بیٹی بنی تھی اس کی ساری ڈیٹیل آب کے پاس آ چکی ہے کہ وہ معافی مانگ چکے ہیں وہ نام لے رہا ہے کہ جو مجھے پی ٹی آئی کے لوگوں نے کہا اور پی ٹی آئی کے ایک بڑے رہنمائے ہیں ان کا بھی نام اس نے بتایا لیکن وہ بھی ریویل نہیں کیا گیا تو اس پر جو ہے وہ تحقیقاتی کی بیٹی نے ان کے خلاف جو ہے وہ کاروائی کی سفارش کی کہ ان کے خلاف توہین الیکشن کمیشن اور کنمیرل ایک کے تحت کاروائی کی جائے انہوں نے یعنی ریاست کے اوپر ریاست کو دعو پہ لگا دیا اتنا بڑا انہوں نے کام کیا تو اس سفارشات آئی ہیں کہ یہ جھوٹے ہیں اور ان کا تمام جو جو کچھ انہوں نے بیان کیا تھا وہ سب جھوٹ پر مبنی تھا یہ رپورٹ آج جمع کر دی گی اس کے لئے ذرا یہ کہتے ہیں کہ وہ وعدہ ماف گواہ بننے کے لیے بھی تیار ہے کہ جناب میں مجھے وعدہ ماف گواہ بنانے لیں مجھے سزا کوئی نہ دیں میں لالچ میں آگیا تھا مجھے عہدے کی لالچ تھی میں کمیشنر راول پینڈی ریٹائر ہوتا تو شاید مجھے کوئی اور بڑا دے دیتے شاید گورنر سٹیٹ بینک دے دیتے اور ان کا خیال تھا کہ پی ٹی اے تو آئی آئی تو چلے آج نکل ان کو یہ نام مل جائے گا کیونکہ عمران خان صاحب تو نالج کر رہے ہیں عمران خان صاحب تو سوفٹ ویر اپ ڈیٹ کر دیا گیا تو سوفٹ ویر اپ ڈیٹ کرنے کا مطلب یہ کہ وہ پہلے صحیح تھا اب وہ جو ہے آہ جو اس کو اون کر رہا تو انہوں نے اون کر لیا ہے ہم تو نہیں کہتے سوفٹ ویر اپ ڈیٹ ہوئے ہم تو کہتے ہیں اس کا سوفٹ ویر خراب کیا گیا تھا جو کہ صحیح کر دیا گیا تو یہ ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کا سوفٹ ویر صحیح ہونا اور وہ اب آ جاتے ہیں پجاب کے اندر تین خواتین بڑی دبنگ مریم نواز وہ پجاب کی پہلی وزیرحالہ بڑے جذباتی مناظر کل جب اجلاس ہو رہا تھا تو باپ کی تصویر اٹھائے اور نواز شیف جو ہے وہ پاکستان میں اور لوگ ان کو مانتے ہیں اور ان کی عزت بھی کرتے ہیں ان کے حوالے سے لوگوں کی یہ بڑی پوزیٹیف فیلنگ بھی ہے اور جتنی پوزیٹیف ہے اتنی نیگیٹیف بھی ہے پی ٹی اے والے تو دبا کے انہیں بھرا بلا کہتے ہیں نا چور 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 ویسے آئیمہ والے نے پوچھا ہے کہ وہ جو خاتل لکھا ہے عمران خان صاحب نے کھاتے لکھنے والا بندہ وہ خود کدھر ہے انہوں نے کہا وہ چوری کے الزام میں جیل میں بند ہے جو چوری کے الزام میں بند ہے وہ دوسروں کو چور کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ان کو پیسے نہ دینا یہ چور ہیں تو نواز شیف صاحب کی تصویر لیے بھرایم نواز اسمبلی کے اندر وہ جب پورا ایک منظر تھا پورا ایک لگا کہ نواز شیف صاحب جو ہے پجاب کے وزر اللہ بن گئے ہیں تو بھرایم نواز کو گوڈ ویشز ابھی ان کے بارے میں کوئی پلس مائنس ہم نہیں کہتے لیکن ان کی ایک سٹرگل ہے انہوں نے بقاعدہ سٹریٹ کے اوپر سڑکوں پر نکل کے گلیوں محلوں میں جل سے جلوس کر کے جب ان کے والد کو اقتدار سے نکالا گیا تھا تو اصل تو سیاست انہوں نے اس وقت کی ہے اس سے پہلے تو وہ ایک مدیر آدم کی بیٹی تھی اور سٹیٹس انجوائے کر رہی تھی لیکن بعد بھی ایک سٹرگل انہوں نے جو ہے وہ یعنی اس سے وہ گزری ہیں اور اس سے پہلے بھی جب دو دار ایک میں وہ جلا وطن ہوئی تھی ان کی فیملی تو وہ پاکستان سے باہر چلے گئے تھے لیکن یہ جو سٹرگل تھی نا جس میں انہوں نے پارٹی کا کم بیک یہ جو آج نون تھوڑی بہت پلس مائنس نظر آتی ہے نائنٹی نائن پرسنٹ اس میں مریم نواز کا ہاتھ ہے جس نے سارا ووڈ بینک کٹھا کیا کراؤڈ پول کیا اور وہ ایک چھوٹی سی وزارتہ لے کر ایک بلکل معصوم بچی کی طرح مسکر آ رہی تھی خوش ہو رہی تھی کہ جیسے اس کو کوئی اس کی کھوئی دولت مل گی خوش ہے اس کو بات کی تھی کہ اس کے باپ کو سیاست سے نکالنے لگے تھے اور اس کے باپ کو اتنا بڑا مجرم قرار دے دیا گیا کہ جیسے اس نے کوئی بہت بڑا جرم کیا ہوا وہ شخص اس نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا اس کا یہ جرم ہے تو اس کو سزا یہ دی گئی تھی تو وہ ایک پولٹیکل ایک اس کی اپنی کہتے ہیں نا ایک جیسے محترم بیندی بھٹو صاحبہ ان کی پولٹیکل جد و جہد ہے باپ جیل میں ماں کو سنبھالنا بھائیوں کی موت ہو جانا پھر ان کا سارا بسمول کو سنبھالنا ایک جد و جہد ہے اس لیے پاکستان کی پہلی بلکہ اسلامی دنیا کی پہلی خاتم دریزاد بنی اور آج دنیا ان کا نام اجل سے لیتی ہے بیندی بھٹو صاحبہ کا بہت احترام ہے اور ہر پارٹی کو لینا پڑتا ہے احترام سے چاہے ان کے بدترین مخالف نشے میں نہ ہو نشے میں تو آدمی محابہ کو نہیں چھوڑتا تو باقی ان کی عزت ریگارڈ ہے اور انہیں پاکستان کے لیے بہت کچھ کیا اس طرح نواز شیف بھی بہت کچھ کیا اور انہوں نے دوستوں کے مشروع پہ خود کو پیچھے کر لیا لوگ کہتے ہیں پیچھے آج جو میاں صاحب تو اسی انجوائے کر لی وڑی تین بار بزارتہ عزمہ کسی اور کو موقع دے دی انہوں نے شہب آشف صاحب کو تو اب مریم صاحبہ جو ہے وہ پجاب میں وزیر اللہ ہوگی ان کے دائیں بھائے ہیں دو خواتین مریم اورنگزیب اور عزمہ بحری صاحبہ اب یہ دونوں خواتین کو دیکھیں مجھے یاد آگئے شاہ مکریشی اور جہانگیر ترین تو اللہ کرے کہ یہ دونوں خواتین جو ہے وہ کردار ادا نہ کریں مریم اورنگزیب صاحبہ کی جو بیسیت وزیر اطلاع کار کرنی تھی بہت اچھی تھی لیکن وہ بچاری بہت گھبراتی ہیں سکہ بند صحافیوں سے ان کے لئے بھی بالکل رگروٹ کی سکھ صحافی جس طرح عمران خان صاحب جن کو کچھ نہیں آتا ان کے ساتھ زیادہ کمفرٹیبل رہتے ہیں کوئی سوالی نہیں کوئی گل نہیں کوئی میموری نہیں کوئی ہسٹری نہیں یہ کوئی ایسی بات کریں گے نہیں تو جو میں کہوں گا اسی کو جا کے امپریس ہو کے چلے جائیں گے تو صحافی جو امپریس ہو گیا وہ صحافی کس بات کا تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ متاثر لوگ ہیں تو اس لیے جو ہے نا عظمہ مخاری صاحبہ بھی بڑی ڈینجرس ہیں ان کی زبان بہت متیز ہے اور مریم صاحبہ تو بالکل لیکن اللہ کرے کہ یہ ٹرائی کا کامیاب ہو وہ نا مجھے پنجاب کے اوپر ہسٹری بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ پنجاب کے اوپر اس طرح کی ایک حکومت بنی تھی اور اس کے بھی تین بڑے کردار تھے اور پھر اس حکومت کا جو انجام ہوا وہ میں نہیں بتانا چاہتا ہے مکھو کہ میں ایک گوڈ وشز ہے مریم کے لیے مریم نواز کے لیے اور یہ بھی کہ انہوں نے بڑے دل کا مزارہ کیا اور انہوں نے ایک یعنی صوبے کی مزارت حالہ سکتی ہے وہ عرسکتی تھی کہ مجھے مجھے جانب بناؤ جی ماری پارٹی کا منڈٹ ہے میرے باپ کا ووڈ بینک ہے میں نے رسٹور کیا ہے میں نے لڑائی لڑی ہے لیکن نہیں انہوں نے اس پہ کوئی یعنی وہ نہیں کیا تو یہ پاکستان میں فیملی تیڈیشن ہے اس کی ایک مثال ہے فیملی ایک بیٹی باپ کے لیے کیا کر سکتی ہے وہ بے نظی بھٹو نے بھی ثابت کیا وہ مریم نے بھی ثابت کیا اور پھر وہ عظمہ خان صاحبہ اور علیمہ خان صاحبہ نے بھی ثابت کیا جب کل انہوں نے صافیوں کہا امران خان اتنا بڑا لیڈر تمہاری جرت اس کے حوالے سے احساس سوال پوچھتے ہو تو ایک وہ ہے اور ایک یہ تو یہ وہ کہتے ہیں نا وہ جو صرف ہوتا ہے فرق صاف ظاہر تو فرق صاف ظاہر ہے اور آخر بھی میری conviction یہ ہے کہ امران خان صاحب جو ہے وہ زیادہ bluff کھیلتے ہیں کچھ چیزیں وہ فیڈ بھی کرتے ہیں جو میں نے دیکھا ہے یہ خط لکھنے والی بات مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی ان کا bluff ہے کیونکہ اب خط کی ذمہ داری پڑ گئی ہے اور آئی مک پہ جواب آ گیا ہے چپیڑ باجگی کہ جناب جو مرضی کرو تاڑا کوئی چکر نہیں گا تو اب پھر سٹیپ بیک بھی تو ہونا نا تو اب تک لیتنے ہی آپ سے ملکات ہوتی اگلے ویلوگ میں اپنا گردنوا کے لوگوں کو بہت خیال لگ